پاکستان میں نو سب سے زہریلے جانوار بہیر عرب کے ریتلے سائلوں سے لے کر کراکراکرم سلے کی براندو بالا چوٹیوں تک اپنے وسیع مناظر کے ساتھ پاکستان بہت سے منفرد خطرناک جانو کا گھر ہے پہاڑوں میں اونچے ریچ اور بھیڑی اپنے شکار کا شکار کرتے ہیں پانی میں پتھر کی مچھلیاں چٹانوں کے نیچے تیرتے ہوئے اپنے اپنے شکار کی منتظر رہتی ہیں چونکہ پاکستان کا زیادہ سے زیادہ حصہ دیہاتوں اور کھیتی باڑی والے علاقوں پر مجتمل ہے جس کی وجہ سے اکثر ان خطرناک جانو کا انسانوں سے سامنا ہوتا رہتا ہے اگر آپ پاکستان کے دیہاتی علاقوں کا دورہ کرنے کے رادہ رکھتے ہیں تو یقینی بنائیں کہ آپ جانتے ہوگے اگر آپ پاکستان کے ان خطرناک ترین جانو میں سے کسی ایک کو دیکھیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا انڈین سا سکیلڈ وائپ محلک ہتیار خطرناک زہر رویہ انتہائی جارہانہ شہروں اور دیہاتوں کے قریب بھلتا پھولتا ہے اس کا علاج فوری انٹی وینم اور انس میں ہائیڈریشن انہیں کہاں تلاش کریں پورے پاکستان میں خاص طور پر کاشت والے علاقوں کے قریب یہ ساپو کی فرست میں سے سر فرست ہے جسے پوری دنیا میں سب سے محلک ساپ سمجھا جاتا ہے آری اسکیلڈ وائپر یہ انتہائی زہریلہ ساپ کا شدہ علاقوں میں پروان چڑھتا ہے اور پاکستان کے شہروں کے آس پاس بڑی تعداد میں رہتا ہے انسانوں ساپو کے آپس میں سامنے کے بہت سے مکانات کے ساتھ اس کے ڈسنے کے مکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں آری اسکیلڈ وائپر چھپنے میں بھی بہت ماہر ہیں دن کا زیادہ تاریسہ جھاڑیوں چٹانوں کے نیچے یا درختوں کی جڑوں کے درمین ٹیلنے میں گزارتے ہیں ایک گزارتا ہوا انسانی پاؤں کہیں سریکل کر سام کوچوں کا سکتا ہے یہاں تک یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ آری کے سائز کا وائپر فوٹ پاتھوں پر تیز رفتاری سے انسانوں کا پیچھا کرتا ہے یہ ایک اچھی بات نہیں صورتحال کو مزید خراب کرنے کے لیے آری کے سائز والے وائپر میں زہر انتائی خطا ناک ہوتا ہے اگر علاج نہ کیا جائے تو ہی یا خون کے جمنے خون کے بہنے یا گردوں کی بیماری کا باعث بن کر جان لے وہاں ثابت ہو سکتا ہے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں اینٹی وائم این ام آسانی سے دستیاب ہے اور طبی پیش آوار افراد کارنے کے علاج میں اچھی طرح سے تربیہ جاتا ہے اس کے باوجود یہ ایک سام سے ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کا سامنا کبھی نہیں ہوگا ڈیت سٹیکلر سکورپیان محلک ہتھیار اس کا ہے زہر نیورو ٹوکسن کا مرقب جو انتہائی درد کا باعث بنتا ہے اس کا علاج بھی اینٹی وائم کی زیادہ خوراک ہے انہیں کہاں تلاش کریں یہ مشرقی پاکستان میں پایا جاتا ہے اگر اس کا نام بچھو ہے تو ڈیت سکلٹر ایک اچھا بچھو ہے جسے کے بارے میں ہر انسانوں کا اچھی طرح معلومات ہونی چاہیے اگرچہ یہ بچھو عام طور پر انسانوں کے لئے بے ضرر ہوتی ہیں اور اس معاملے میں ڈیت سٹیکلر کو اس سے نہ حاصل ہوتا ہے اس کا زہر نیورو ٹوکسن کا ایک خطرناک مرقب ہے جو شرید در کا باعث بنتا ہے چھوٹے بچوں بڑھوں کے لئے یہ زہر کومہ وفال ہے جو یہاں تک کہ موت کا سبب بن سکتا ہے عام طور پر ڈیت اسٹال کر بچھو انسانوں کے ساتھ زیادہ نہیں ہو لیتے یا اکثر سہراؤں اور جھاڑیوں میں رہتے ہیں اور عام طور پر چٹانوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں اور صرف کودا کرکٹ اور دوسرے کیڑو کا شکار کرنے کے لئے باہر آتے ہیں چونکہ ڈیت اسٹال کر ایک عام جانور بنتا جا رہا ہے اس لئے زیادہ تار نہیں کارتا اور اکثر اس وقت کارتا ہے جب انہیں جان کا خطرہ لاحق ہوتا ہے اگر آپ کو یہ بچھو کارتا ہے تو فوری طور پر تبیم داد حاصل کرنا ضروری ہے اینٹی وینم کی زیادہ خوراک اندار کی شیدت کو دور کر دیں گی اور تقریبا مریض مکمل طور پر صحتیاب ہو جائیں گی اگر آپ سایا میں بچھو نظر آتا ہے تو اس سے دور رہے ہیں ایڈیان کوبرا اس کا ملک احتیار انتہائی زہریلے ہوتے ہیں کارنے کے آٹھ منٹ کے اندر علامات اور ملک ہو سکتے ہیں اس کا علاج اس بات کو یقینی بنائے کہ متاثرہ شخص لیٹا ہے اور اے ایس اے پی ایٹی وینم حاصل کریں انہیں کہاں تلاش کریں مشرقی پاکستان خاص طور پر لمبے گھاس والے علاقوں میں یہ پایا جاتا ہے بلا شبہ پاکستان کے خطہ ناک ترین جانبوں میں سے ایک انڈیان کوبرا ہے کارنے کے بعد متاثرین آٹھ منٹ کے اندر علامات محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ اسپطال جانے کے لئے زیادہ وقت نہیں چھوڑتا اس کے کارنے کے بعد درج زیل علامات ظاہر ہوتی ہیں غنودگی سانس میں کمی دھنڈی نظر سردر پھر ایک یا دو گھنٹے کے اندر علامات بڑھ جاتی ہیں متلی اور کیا چہرے کا چمنہ کارنے والی جگہ گر گر در پیٹ کا در اگر علاج نہ کیا جائے تو کارڈیو ٹوکسک دل کے پٹھوں میں چوٹ کی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب کارنم محلک ہو جاتا ہے خوش قسمتی سے پاکستان کے آس پاس کے تمام ہسپطالوں میں ایٹی وینم ہیں اور وہ علاج میں ماہر ہیں چونک کارڈین کھوبرہ گھاس والے علاقوں کو بساند کرتے ہیں خاص طر پر دھان کے کھیتوں کے آس پاس جہاں چونکی بہتات ہوتی ہے وہ اکثر گاؤں کے آس پاس پائے جاتے ہیں اور یہاں تک کہ گھروں میں بھی جاتے ہیں ہاں